جباری بھرن آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ایکسل میں فارمولاز کیوں کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ کسی بھی جوب انٹرویو اور جوب ٹیسٹ میں یہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ ایکسل میں فارمولاز کو کیسے یوز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اس میں فارمولاز کیسے لگا سکتے ہیں اور کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ فور ٹائپس کی کوکیز ہیں چوکلیٹ آٹ میل ریزن شوگرڈ کوکی اور تھری ٹائپس کی ہیں تو فرس میں یہ ٹوٹل ڈلیٹ کرنے والا ہوں اگر آپ اسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ نیچے دیکھیں گے سم اس کا ٹونٹی تھری ہے یعنی کہ آپ اس کے سٹیٹس بار میں بھی یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں سے ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کیجئے اور انچیک کر دیجئے فار اگزامپل میں سم کو انچیک کرتا ہوں تو یہ سم جو ہے وہ یہاں پر نہیں دکھائی دے گا اگر آپ چیک کرتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی سمپل سم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ایوریج مائن میکس وغیرہ تو اس کا ٹوٹل نکالنے کے لیے فرسٹ مجھے چاہیے ریونیو تو اس کا ٹوٹل نکالنے کے لیے ہم اس میں فورملہ لگائیں گے ایکل سائن ٹین پلس ایڈ پلس پلس پائیو آہ سوری پائیو اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں سمپلی دبانا ہے انٹر اور یہ آپ نے دیکھا یہ ٹوٹلی تھری جو ہے وہ اس کا سم نکال آیا ہے لیکن اس کا پروبلم یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ چینجز کرتے ہیں انٹر دباتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا اس طرح کے فورملہ آئے ہیں یہاں پہ ڈبل کلک کیجئے اس کی بجائے ہم لکھیں گے بی ٹو تو میں لکھتا ہوں بی ٹو آپ اسے ایرو کی ماؤس کے ایرو سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فر اگر یہاں پہ کوئی بھی چینجز کرتے ہیں تو وہاں پہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے سمپلی آپ اس سے بھی زیادہ آسان کر سکتے ہیں آپ کو پلس لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں بس سمپلی یہاں پہ ٹائپ کیجئے سم تو یہ یہاں پہ فورملہ آ چکا ہے آپ پھر جتنوں کا سم بنانا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کر لیجئے اور انٹر دبائیے تو یہ بھی ویسا ہی فورملہ ہے اگر آپ کاسٹ کا بھی ٹوٹل نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فورملہ جو ہے وہ اپلائے ہو چکا ہے آپ اس کے کورنر میں جائیں گے تو یہ پلس آئیکن میں جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے آپ اسے سمپلی نیچے لے کے آ سکتے ہیں اب میں اسے بھی ڈلیٹ کرتا ہوں اب مجھے چاہیے پروفٹ تو پروفٹ ٹین مائنس پور ہوگا اب آپ اس میں مائنس بھی کر سکتے ہیں جسٹ پوٹ ایکول سائن سیلیکٹ دیس اور مائنس پور اور ہٹ اینٹر سیکس جو ہے وہ ہمارا پروفٹ ہے جیسا کہ یہاں پہ فورمیلہ جو ہے وہ آپ نے اپلائے کیا ہے تو آپ کو دوبارہ فورمیلہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں بس اس کے کورنر میں آئیے اور اسے ڈریک کیجئے آپ کا سب جو ہے وہ فورمیلہ جو ہے وہ ایک دفعہ جو آپ نے اپلائے کیا ہوگا وہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمیں چاہیے ٹیکس ریٹ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے فور ایک دیمپل میں سکس کا جو ہے وہ ٹیکس ریٹ نکالنا چاہتا ہوں اب سیمپلی ایکل سائن سیلیکٹ سیکس ایکس یہاں پہ جو ہے وہ کریکٹر ہے تو ملٹیپلکیشن سائن جو ہے وہ یہاں پہ ایسٹریکس ہے ایسٹریکس اب سیلیکٹ کریں گے ٹین پرسنٹ اینڈ ہٹ اینٹر تو زیرو پوائنٹ سیکس جو ہے وہ ہمارا ٹیکس ریٹ کلکلیٹ ہو چکا ہے لیکن اگر آپ اسے سب کا نکالیں گے تو یہ غلط ہوگا لیکن آپ اس پر ڈبل کلک کریں تو آپ نے دیکھا یہ ایچ ٹو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں اسے لاک کرنا ہوگا میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں ڈیلیٹ ایکل سائن سیکس ایسٹریکس اگر یہاں پہ ہم اسے لاک کرنا چاہتے ہیں ٹین پرسنٹ کو تو سمپلی دبائیے ایف پور کی اپنے کی بارڈ کا تو آپ نے دیکھا یہ ڈالر سائن جو ہے وہ لگ چکا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاک ہو چکا ہے اب سب پہ یہی اپلائے ہوگا انٹر دباتے ہیں اور اب اگر آپ اسے کھینچ کے ادھر لائیں گے تو یہ کوریکٹلی جو ہے وہ کلکلیٹ ہوگا آپ یہاں پر اور ڈیویجن بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایکل سائن ہمارا ٹوٹل پروفٹ جو ہے وہ ٹوٹین ہے اگر آپ اسے دو پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو سلیش اینڈ اب اینٹر کا بٹن جو ہے وہ پریس کرنا ہے تو آپ نے دیکھا ہم نے ڈیویجن بھی کلکلیٹ کر لی نیکسٹ ہاو مینی کوکیز سوڑڈ ہم نے کتنے کوکیز جو ہے وہ سو سیل کی ہیں اب ان کا سم لینا پڑے گا ہمیں ڈالیں ایکل سائن اینڈ سم تو یہاں پہ دیکھا اپنے سم آ گیا ڈیویجن بھی کلکلیٹ کیجئے اینڈ یہ سب کو ہائیلائٹ کیجئے اینڈ کلوز بریکٹ اینڈ ہٹ اینٹر تو ان سب کا جو ہے وہ سم آ گیا سب سے زیادہ ککیز جو ہے وہ کون سی ہیں جو سیل کی گئی ہیں اس کے لئے ہمیں لکھیں ایکل سائن میکس یہ میکس آ گیا اب یہاں پر آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ سیلیکٹ کریں اور بریکٹ کلوز کریں اور ہٹ اینٹر جو سب سے زیادہ ککیز جو سول کی گئی ہیں چوکلیٹ چپس ہے نائنٹی سیون لیسٹ اپ زی ککیز سول اس کے لئے بریکٹ ایکل سائن اور مائن یہ مائن آ گیا آپ اس پر ڈبل کلک کریں ان سب کو سیلیکٹ کریں اور ہٹ اینٹر تو تھرٹی سکس جو ہے وہ سب سے کم سیل کی جانے والی ککیز ہیں سیکنڈ موسٹ سیکنڈ موسٹ سول جو سیکنڈ نمبر پر ہیں زیادہ سیل کی گئی ان کی اب اگر ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہمیں سمپلی ٹائپ کرنا ہوگا ایکل سائن اور لارڈج تو یہ دیکھیں گے آپ لارڈج آ گیا اب ڈبل کلک کریں اور سیلیکٹ دیس اور ہٹ اینٹر تو یہاں پہ ہمیں بتانا پڑے گا کتنی ہم چاہتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آپ کوما لگائیں اور سیکنڈ ٹو لکھیں یہاں پر انٹر کریں گے تو سیونٹی سیونٹ جو ہے وہ سیکنڈ موسٹ سولڈ ہے سب یعنی کے دوسرے نمبر پر جو ہے جو زیادہ سیل کی گئی ہیں اگر آپ سیکنڈ لیسٹ سولڈ نکالنا چاہتے ہیں تو ایکل سائن سمال لکھیں گے یہاں پر تو یہ دیکھیں سمال آ گیا ہے آپ ڈبل کلک کریں اور اسے ہائی لائٹ کریں اور سیکنڈ موسٹ چاہیے تو کومہ ڈالیں گے اور ٹو دبائیں گے ہٹ انٹر جو فورٹی ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے جو کم سیل ہوئی ہے اب یہاں پہ کوکیز جو ہیں وہ کتنی سیل کی گئی ہیں وہ ہمیں بتانا اس کے ہمیں کاؤنٹ کرنا پڑے گا ایکل کاؤنٹ یہاں پہ آپ دیکھیں کاؤنٹ آگیا ڈبل کلک کریں اب اسے ہائلٹ کریں انڈ ہٹ انٹر تو سیون ٹائپ کی جو ککیز ہیں وہ ہمیں سیل کی ہیں اگر آپ ٹیکسٹ کا جو ہے کاؤنٹ نکالا چاہتے تو اس کے لیے ہمیں دبانا پڑے گا ایکل سائن کاؤنٹ اب یہاں پہ ہمیں سیلیکٹ کرنا ہوگا کاؤنٹ اے ڈبل کلک کریں انڈ ہائلائٹ دس انڈ اہیٹ انٹر تو یہ بھی سیون ٹائپ کی ککیز جو ہیں وہ سیل کی گئی ہیں نیکس ایبرج ہمیں ایبرج نکالنی ہے ٹوٹل ککیز کی ان سب کی تو اس کے لیے ٹائپ کریں ایکل سائن ایبرج تو ایبرج پہ ڈبل کلک کریں گے اور اس جو ہے وہ سب کو ہائلائٹ یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے انڈ ہٹ انٹر تو سکسٹی پوائنٹ ون فور جو ہے وہ ایبرج ہے اگر آپ میڈل میں نکالنا چاہتے ہیں کہ ان کے سب میں میڈل کون سا ہے تو آپ سمپلی ٹائپ کریں ایکل سائن میریان میریان آ چکا ہے یہاں پہ ڈبل کلک کریں انڈ اس کو ہائلائٹ کریں سیلیکٹ کریں انڈ ہٹ انٹر تو ففٹی ٹو جو ہے وہ درمیان میں ہے اور میڈل میں ہے اگر آپ جو زیادہ ایکیور ہوئی ہیں اس لسٹ میں دو بار ہوئی ہے ففٹی ٹو تو اگر ہم یہاں پہ نکال تو سمپلی ٹائپ کریں موڈ یہاں پہ موڈ آ چکا ہے آپ ڈبل کلک کریں انڈ اس سم کو سیلیکٹ کریں انڈ ہٹ انٹر جو آپ نے دیکھا ففٹی ٹو جو ہے وہ دو بار یہاں پہ شو ہوا ہے یعنی کہ زیادہ بار ایکیور ہوا ہے اس لسٹ میں نیکسٹ کچھ اور فانکشن جو ہیں وہ میں آپ دکھانا چاہتا ہوں وی لک اپ وی لک اپ کرتا کیا ہے کہ آپ جو بھی چیز اس سے مانگیں گے وہ آپ کو یہ ڈھونڈ کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کی پرائس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں فور اگر آپ اسے فور فورمیلاز میں جائیں گے اور آپ یہاں پہ انسرٹ فنکشن پہ کلک کریں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں وی لک اپ اپ اینڈ ہٹ گو اب یہاں پہ وی لک آ چکا ہے آپ اسے ڈبل کلک کریں تو فرسٹ یہ مانگتا ہے وی لک اپ کی وی جو ہمیں ڈھونڈ نہیں ہے تو میں کیا ڈھونڈ چاہتا ہوں میں کوکی کی جو ہے وہ ڈھونڈ چاہتا ہوں ان میں سے سیکنڈ ہے آپ کس ٹیبل میں سے ڈھونڈ چاہتے ہیں ٹیبل ارے یہ ٹیبل ہے جس میں سے میں ڈھونڈ چاہتا ہوں اور کس کولم میں ہے پرائس جو ہے وہ سیکنڈ میں ہے بی کولم میں تو یہاں پہ میں لکھوں گا ٹو اور رینج لک اپ ایک زیکٹ میچ ہے یا نہیں اسے بتانے کے لئے میں آپ کو سمپلی سیکجسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ زیرو ٹائپ کر دیں اور اکی کریں تو یہاں آپ نے دیکھا جو ہم نے کوکیز کی جو پرائس نکالی ہے وہ تھرٹی فور ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائس تھرٹی فور اگر آپ یہاں پہ چینج کرتے ہیں فور ایک ایک میں چوکولیٹ لکھتا ہوں انٹر دباتا ہوں تو یہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہے یہ تھرٹی ہے اگر آپ یہاں پہ لکھیں گے اوٹ میل انٹر دبائیں گے تو یہ آپ نے دیکھا تھری نائن تھری یہ اس کی پرائس جو ہے وہ ہمیں نکال کے دیتا ہے ایندر وے آپ نکال سکتے میں اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ simply type بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی formula وی یا جب بھی آپ formula type کریں گے تو پہلے آپ ڈالیں گے equal sign and then وی look up آپ نے دیکھا یہ آ چکا ہے اس کے اوپر آپ نے double click کرنا ہے اب آپ نے look value بتانی ہے کہ آپ کون سی value جو ہے وہ find کرنا چاہتے ہیں تو میں oatmeal کرنا چاہتا ہوں and then comma then آپ نے table array بتانا ہے table array کیا ہے تو یہ table ہے جس میں سے میں نکالنا چاہتا ہوں and then comma and then column index number کہ ہم کس column میں سے آپ ڈھون چاہتے ہیں تو second column ہے b میں یہاں پہ لکھوں گا to and اس کے لئے آپ zero بھی type کر دیں تو کوئی بات نہیں میں zero type کرنے والا ہوں bracket بند کریں and enter کا button دبائیں گے تو آپ نے دیکھا oatmeal کی جو price ہے وہ 393 ہے اب پھر یہاں پر آپ کوئی اور type کر دیکھ لیں گے cookie and enter دبائیں گے تو آپ نے دیکھا یہ update ہوتی ہے for example میں یہاں پہ لکھوں گا chocolate and hit enter تو یہاں پہ آپ price جو ہے وہ ہمیں back دی ہے تو یہ کچھ formula ہیں جس نے آپ استعمال کر سکتے ہیں next میں آپ کو کچھ اور function بھی بتانا چاہتا ہوں for example میں نے پہلے word کا capital letter وہ نہیں لکھا تو آپ اسے formula کی مدد سے simple طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں جب بس ڈالیں equal sign and proper یہ دیکھیں آپ proper آگے double click کریں and اسے select کریں select کریں and enter دبائیں and آپ نے دیکھا یہ first word capital آگیا ہے next ہے trim اگر آپ کوئی پاس بہت ساری rows and data ہیں تو اب یہ بہت وقت لگے گا آپ کو یہ back space ہٹانے میں تو simply type کریں equal sign and trim and just select کریں bracket close کریں and hit enter دبائیے تو آپ نے دیکھا یہ جو space تھی وہ گائب ہو گئی ہے next ہے len اگر آپ characters کو count کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت easy ہے just type کریں equal sign and len double click کیجئے and simply select کریں and enter کا button دبائیں تو یہ 18 character ہے اگر آپ اس میں space ڈالیں گے تو نیچے آئیں گے تو آپ نے دیکھا یہ 19 ہو گیا تو یہ change ہو جاتا ہے اگر آپ back space دباتے ہیں پھر نیچے آتے ہیں تو یہ 18 ہے سم ایف سم ایف ایس تو یہ سم کرتا تو سم ہی لیکن یہ سرٹن ٹرائٹیریا کے لیے ہے جیسے یونائیٹڈ سٹیٹس ہمارے پاس تھری ٹائپ سف کنٹریز ہیں اگر ہم جانا چاہتے کہ یونائیٹڈ سیٹ میں کتنی سیل ہوئی ہیں تو ہم سم ایف کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گیے فورمیلاز میں جائیے ان سرٹ فنکشن میں تو یہاں ٹائپ کیریز سام ایف گو تو یہاں پہ سام ایف آگیا ڈبل کلک کریں اور فرسٹ یہ ہم سے مانگ رہا ہے رینج جو ہمیں کیا چاہیے یونیٹڈ سٹیٹ کا تو یہ ہمیں رینج دینی ہوگی بی یہ والا کالم اینڈ کریٹیریا ہمیں یونیٹڈ سٹیٹ کا پتا کرنا ہے تو سام رینج جو ہے وہ ہم کس کا سام لینا چاہتے ہیں یہ سی والا یہاں پہ ہم سیلیکٹ کریں گے سی اینڈ اوکی تو فور 409 اگر کنفرن کرنا ہے تو اسے ہائلٹ کیجئے اور آپ نیچے دیکھیں گے 409 جو ہے وہ سام ہے تو یہ کافی اچھا طریقہ ہے کہ صرف سرٹن کریٹیریا کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں نیکسٹ یونیٹ سام ایف ایس یہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں آپ دو یا دو سے زیادہ کریٹیریا کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں فر اگز میں پھر فارمیلاز میں جاتا ہوں یہاں پہ لکھیں گے ہم سام ایف ایس اینڈ گو تو یہ یہ یہاں پر آگے ڈبل کلک کریں اس میں سام رینج جو مانگی ہے اس میں کیا ہم سام بھی والا سیلیکٹ کریں ان کرائیٹ ایریا یونائٹ سٹیٹس سیکنڈ کرائیٹ ایریا جو ہے سیکنڈ کرائیٹ ایریا رینج یہ والا سیلیکٹ کریں گے ان کرائیٹ ایریا ٹو چاکلیٹ چپ جو ہے میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ان اوکی تو آپ نے دیکھا یہ ٹھرٹی ٹو انہائٹ سیٹ میں جو چاکلیٹ چپ ہے وہ سیل کی گئی ہے تو اگر آپ میں پھر نیکسٹ میں آپ کو کچھ ڈیٹ این ٹائم فنکشن بھی بزانا چاہتا ہوں اگر آپ ٹوڈی ڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو سمپلی ٹائپ کریں ایکل سائن این ٹوڈی یہ آگیا یہاں پر ڈبل کل کریں اس میں کوئی بھی آپ کو آرگیمنٹ اور پیرامیٹر ڈالنی کی کوئی ضرور نہیں جسٹ کلوز بریکٹ انٹر کریں گے تو آپ کو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ آج فور نائنٹین ٹوانٹی ٹوانٹی تھری ہے اگر آپ ٹائم بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایکول سائن اینڈ ناو اب اس پر ڈبل کلک کریں ایکول سائن ناو ڈبل کلک کریں اینڈ کلوز بریکٹ انٹر تو آپ کو ٹائم بھی یہاں پہ دکھائی دے گا فائیو پی ایم اینڈ تھری تو آپ یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی